میں نے وزرازم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھی نہیں مانگے گا میں نے مزاق کیا تھا میں نے یہ بھی بتا تھا کہ باہر کے دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریان کرنے ہیں گے میں نے یہ بھی مزاق کیا تھا میں نے مزاق کیا تھا آپ لوگوں نے سیرسٹ لیا اور میں نے وزرازم بنایا اس میں میرے کوئی غرطی نہیں ہے مزاق کو مزاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیرسٹ کرتا ہوں اس کو سیرسٹ لینا چاہیے اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اسد عمر کو اٹھایا کسی اور کو مینسٹی دیا اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہ گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانس مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے اوڈے کا دیمت ہے اس لئے اب بڑھایا تاکہ ہمارے چیز کی قدر ہو پہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیماند کم ہوگا آپ کی سیویں زیادہ ہوگا اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا بجلی کا لوٹ چیزیں اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے اب کسی حد بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے بجلی کا لوٹ چیزیں کیا تاکہ عوام واقت پس ہو جائیں تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں ذہنی طور پر سکون حاصل کریں اور اس طرح لوٹ چیڈنگ انچہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کا دور آنیا تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکیں اس کے علاوہ میں گرگر کی وجہ سے ساری دنیا گھومہ ہوں آپ کا علاقہ دلگت بلتستان کا علاقہ نیاد خوبصورت علاقہ ہے سیوزر لینڈ جیسا علاقہ ہے میں نے وزیراعظم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال بنانے کی بات کی تھی لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں ہوا دیکھئے تھے وہ سب ناممکن ہے میں بھول گیا تھا کی کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے رمضان میں گائی میں اضافہ ہوگا آپ جنہیں پیسے خرش کریں گے انہوں نے آپ کو سوا ملیں گے موسیقا